چیف جسٹس کی تایناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کامل شروع چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب تین سینئر ججز میں سے ہوگا سینئر ترین جج آٹومیٹک چوائس نہیں ہوگا چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے چودہ روز پہلے سنیورٹی لسٹ فراہم کرنے کے پابند ہوں گے بارہ رکنی کمیٹی دو تہائی اکثریت سے چیف جسٹس کا فیصلہ کرے گی کسی سینئر جسٹس کے انکار پر اگلے سینئر ترین جج کو زیرے غور لائے جائے گا چیف جسٹس کے مدد تین سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد پینٹ سٹھ سال ہوگی سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنائے جائیں گے آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تاگیون جوڈیشل کمیشن کرے گا آئینی بینچز میں تمام سوموں کے ججز کی مساوی نمائندگی ہوگی سپریم کورٹ کا آسخ و نوٹس کا اختیار ختم ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی فیز بڑھا کر دس لاکھ کر دی گئی دوہری شہریت کا حامل کوئی شخص ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے بطور وکیل پندرہ سال پرکٹس لازم ہوگی آئینی ترمیم کے مطابق سپریم جنیشل کمیشن کو ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ بنیادوں پر کارکرنگی کا جائزہ لینے کا اختیار بھی ہوگا چیف جسٹس پاکستان کی تائیوناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع ارکان کے نام مانگ لیے کہے ذراعے کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی ارکان کے نام مانگ لیے کمیٹی کے لیے آٹھ ارکان قومی اسمبلی چار سینٹ سے لیے جائیں گے کمیٹی ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل ملائے گی چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے تین روز قبل تین سینئر ججز کا پینل سپیکر قومی اسمبلی کو ارسال کریں گے خصوصی کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی کا فارمولا بھی تیار ذراعے کے مطابق انتالیس ارکان اسمبلی پر سیاسی جماعت کو خصوصی کمیٹی میں ایک نشست اللاٹ ہوگی سیاسی جماعتوں کو سینٹ میں اکیس میمبران پر ایک نشست ملے گی مجوزہ فارمولے کے تحت نون لیکو خصوصی کمیٹی میں چار پیپلز پارٹی کو تین نشست ملے کا امکان سنیت حاد کانسل کو قومی اسمبلی سے دو پی ٹی ای کو سینٹ سے ایک نشست متوقع ایمکیم اور جی ایو آئی فیک کا بھی خصوصی کمیٹی میں ایک ایک رکن متوقع ایمکیم کو قومی اسمبلی جی ایو آئی کو سینٹ سے ایک نشست خصوصی کمیٹی میں ملنے کا امکان پیپلز پارٹی کی جانب سے خصوصی کمیٹی کے لیے راجہ پرویز اشرف نوید کمر فاروق شنائک کے نام سامنے آگئے جی ایو آئی کے کامران مرتضی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا میمبر بننے کا امکان سپیکر کی جانب سے آج ہی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل متوقع وزارت قانون چیف جسٹس سے سینئر ججز کا پینل دینے کے لیے رابطہ کریں پی تیا انٹرپارٹی الیکشن رزسانی اپیل بھی خارج سپریم کورٹ کا تیرہ جنوری کا فیصلہ برقرار عدالت نے قرار دیا ہمارے تیرہ جنوری کے فیصلے میں کوئی غلطی ثابت نہیں کی جا سکی چیف جسٹس کی سبراہی میں تین اپنی بینچ نے سمات کی پی ٹی آئی کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استعداد حامد خان نے کہا موجودہ تین اپنی بینچ کیس نہیں سن سکتا معاملات ججز کمیٹی کو بجوائے جائے بیرسٹر علی زفر نے کہا آئینی ترمیم ہو چکی ہے سپریم کورٹ اب یہ کیس نہ سنیں چیف جسٹس نے کہا میں نے ترمیم ابھی نہیں دیکھی ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی زیرہ التوا ہے یہ نظر ثانی کا معاملہ ہے ہم نے قانون کو دیکھنا ہے آئینی ترمیم جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بی سے سن سکتے ہیں اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ وقیل فروخ نصیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارک سیئے چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے جسٹس منصور نے کہا تین ہفتوں تک سامات ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا موسمیاتی تبدیلی اتھارچی کے قیام سے متعلق سامات کے دوران بھی دیلچاس مقالمہ جسٹس منصور نے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل سے پوچھا کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمن کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے بتایا ابھی نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا ایٹرنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے جسٹس منصور نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو ساری مصروفیت خاتم ہو چکی ہوگی آئینی ترمیم سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ چار عراقین نے بل کی حمایت کی حکومت کو دو سو چوبیس عراقین کی حمایت درکار تھی سینٹ میں حکومت اتحاد کو پینسٹھ عراقین کی حمایت ملی چار عراقین نے مخالفت کی بی این پی کے دو سینٹرز نے بھی ترمیم کی حمایت کی ایک مالاتی سازش ہوا کرتی تھی اور جس کے ذریعے حکومتوں کو گھر بجوائے جاتا تھا جس کے ذریعے وزراء عالم کو ان کے چھٹی کرائی جاتی تھی اس ترمیم کے ذریعے انشاءاللہ جو خطرات جو منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور جو بادل جو برسنا جاتے تھے وہ ختم ہو گئے تیہ ہو گیا پارلیمنٹ سپریم ہے اب من مانے فیصلوں کا خاطمہ ہوگا یہ آئینی ترمیم نہیں اتفاق رائے اور یہ جہتی کی مثال ہے وزیر عظم شہباز شریف کا ترمیم کی منظوری کے بعد خطاب کہا محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا تھا اب کسی کو گھار نہیں بھیجا جاتا سکے گا ترمیم کے لیے کوئی لوٹا ووٹ استعمال نہیں ہوا ملک میں لاکھوں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں ترمیم سے انصاف کا حصول آسان ہوگا سادر نون لیگ نواز شریف نے شہر کے ذریعے حال دل بیان کیا نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا پارلیمنٹ کا اختیار بحال کرنا ہم پر فرض تھا بلاول بھٹو سرداری نے کہا اوپوزیشن کالے سامپ کی بات کرتی ہے ملک میں کالا سامپ افتخار چوہدری والی عدالت ہے جہاں منتخی وزراء آسم کو فارق کیا جاتا رہا عدالت نے غیر آئینی فیصلے میں ہم سے ترے سٹے کا اختیار چھینہ ترمیم کے لیے سب سے زیادہ محنت مولانا فضل الرحمان نے کی مولانا فضل الرحمان بولے ایک جد سے حکومت دوسرے سے اوپوزیشن کھبرا رہی ہے آئینی ترمیم کو شخصیات کے تناسے میں یرغمال نہ بنایا جائے آئینی اصلاحات لائی جائیں عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے وزیر دفاع خاج آصف نے کہا ووٹ کو عزت جج نہیں پارلیمنٹ دیتی ہے ڈکٹیٹرشپ کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار عطلیہ کا ہے عطلیہ کا احتساب کون کرے گا کیا یہ لوگ آسمان سے اترے ہوئے ہیں ہمیں ساکر جمہوریت کی اصل روح کو بحال کر رہے ہیں ویلڈن پارلیمنٹ سینیٹر عرفان صدیقی کا رد عمل کہا وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ پوری قوت کے ساتھ بگاڑ کا راستہ روکے یہ ہاؤس یہ ڈیموکرسی باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے جمہوریت فور سیل ریٹ ایک عرب سے تین عرب روپے فی امن نے نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ دا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا یہ کنسٹیٹیشنل کورٹ کے بنچز یہ خود بنائیں گے جیجز کی اپوائنمنٹ یہ خود کریں گے چیف جیسٹس کا اپوائنمنٹ بھی یہ وزیراعظم خود کرے گا جناب سپیکر یہ عدلیہ کے ازادی کے خلاب سب سے بڑا کتغن ہے یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے رہے ہیں آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاب ورزی جناب سپیکر ترمیم عزاد عدلیہ کا گلہ گھونٹے کا عمل ہے تحریک انصاف نے ترمیم کی منظوری کو عدلیہ کے لیے سیاہ دن قرار دے دیا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا دھانوی سیاہی حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی یہ سب 31 اکتوبر کو منظور ہو جاتا تو کیا ہوتا باقیوں کے ساتھ نامعلوم افراد کا شکریہ بھی ادا کر دیتے یہ تمام عزائم جمہوریت کو دفن کرنے والے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا حکومت عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے یہ چاہتے ہیں عدالتیں ان کے ماتحت ہوں نواز شریف نے شیر پڑھ کر عدلیہ کی توہین کی تحریک انصاف کا چھب اس میں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا اعلان حامد خان نے کہا ترمیم پر ووٹنگ ہارس ٹویڈنگ کیلئے ہوئی آئینی ترمیم نے آئین کا ہلیاں بگاڑ دیا ہم سینئے ترین جج کو چیپ جرسس مانیں گے آئین اور عدلیہ کا تحفظ ہم وقالہ پر فرض ہے سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس کہا کالازاد عدلیہ کا نعرہ ختم کر دیا گیا اب کسی کو انصاف ملنا مشکل ہو جائے گا آئین کا معاملہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کے آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارک بات کہا آئینی ترمیمی بل کی منظوری پارلیمنٹ کا حق ہے اختیارات کے تواثن کے لیے یہ ترمیم قلیدی اہمیت رکھتی ہے صدر وزیر آسن بلاول بھٹو وزیر قانون کی تاوشیں لائکی تحسین ہیں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا چب اس میں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے ناکوزیر تھی پارلیمنٹ کو مکمل آئینی اختیار اور وقار واپس ملا ہے ترمیم سے بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا نظر بھی آئے گا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئینی عدالت اور ججز کی متناسب نمائندگی شہید محترمہ بین اصیر پھٹو کا خواب تھا پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے حمزہ شہباس نے کہا چھب اس میں آئینی ترمیم میں نواز شریف شہباس شریف آسیف علی زرداری مولانا فضل الرحمان اور بلاول کا کردار یاد رکھا جائے گا سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ سیپ نے کہا چھبیسویں ترمیم شہید بین اصیر پھٹو اور نواز شریف کے تاریخی وین کی سچائی کی ایک اور دلیل ہے آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے اب بھی وقت ہے پی ٹی آئی قوم کی فلا کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے سینئر وزیر سنچر جلینا میمن کا کہنا ہے میسا کے جمہوریت میں صبحی نمائندگی یقینی بنانے اور وفاق کو مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا تھا انتھک محنت کرنے پر بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازہ غیرائنی ترمیم کا خاتمہ کرے گی مشریر اطلاعات کے پی برنیسٹر شیف کہتے ہیں ترمیم کو اغواہ کاری جیسے سنگین جرائم میں لپیٹ کر پاس کیا گیا جالی حکومت نے رات کی تاریخی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کا رد عمل کہا آئینی ترمیم کی منظوری پر جمہوریت پسند خوش عامریت پسند سیخ پاہیں جس کی کردار کشے مہم چلانے والے آج عدلیہ کے ہمدرد بن گئے ہیں تحریک انصاف سیاسی جماعت کم سیاسی یتیموں کا گروہ بن چکی جماعت اسلامی کا 26 آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا اندیا حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے آئینی ترمیم چیلنج کرنے سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں اپوزیشن کے چند لوگوں نے ترمیم کی حق میں بوٹ ڈالے کچھ لوگ بک جاتے ہیں اور کچھ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اپوزیشن رہنماوں کو کہا تھا کہ ترمیم کا حصہ نہ بنے ازادی مارچ توڑ پھوڈ کیس میں اہم پیش رفت وزیراعلا کے پی علی امین گرنپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع انصداد دہشتگردی عدالت کا اخبار میں اشتہار جاری کرنے کا حکم عدالت نے بازریہ اشتہار علی امین گرنپور کو 21 نویمبر کو طلب کر لیا اسلام آباد کی ایٹی سی کے ججز ابو الحسنات نے سمات کی وزیراعلا پجاب برگم نماز کا پجاب دھیدانی پروگرام شروع برگم نماز کے جانب سے اجتماعی شادی میں نئے جوڑوں کو ایٹی ایم کے ذریعے ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی ہر جوڑے کے بیس مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا فرنیچر، گھر الوسامان، کپڑے اور دیگر اشیاء توحفے میں دی جائیں گی اجتماعی شادیوں کے لیے درخواستوں کی آن لائن وصولی شروع دھیدانی پروگرام میں درخواستہ ہندگان کی خصوصی ٹی میں گھر جا کر تصدیق کریں گے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی میں توسیح جیل ملاقاتوں پر تحکم ثانی پابندی رہے گی ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا اطلاق سیاسی سمیت تمام عام قیدیوں پر بھی ہوگا وزیر علیہ سندھ کی زیر استدارت کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس غیر منظور شداز کی موقع جلد منظوری حاصل کر کے کام شروع کرانے کی ہدایت وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ناصر حسین شاہ نے بریفنگ دی وزیر علیہ السندھ نے کہا گراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے اس سال ایک سو ستاسی عرب روپے مختص کیے ہیں پاک بحریہ کا کامیاب انصداد منشات اپریشن بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیب زبت آئی ایس پی آر کے مطابق اپریشن کے دوران دو ہزار کلو گرام چرس تین سو ستر کلو گرام آئس پچاس کلو ہیرین برامت منشات کی وینل قوامی مارکٹ میں مالیت ایک سو پینٹالیس میلین ڈالر ہے صدر آسف زردانی کی بیٹی مختاور بھوٹو کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش مختاور نے بیٹے کی پیدائش سے سوشل میڈیا سارفی نواغا کیا پوش کے مطابق ان کے تیسرے بیٹے کی پیدائش گزشتہ روز ہوئی بھارت کی دنیا بھر میں مجرمانہ سرگرمیا عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل بڑے عالمی جریدے دیکارٹین کا تہل کا خیز آرٹیکل لکھا بھارت کی بینل اقوامی دہشتگردی سے کینیڈا اور امریکہ کے شہری بھی محفوظ نہیں کینیڈین وزیر آسم نے بھارتی سفارتکاروں پر سکھ رہنما حردیب سنگھ نیجر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا الزامات میں دعویٰ تیا کیا بھارت بینل اقوامی ظلم و تشدت میں مصروف ہیں اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی جاری غزہ کے علاقے بیت اللہ کیا میں وحشیانہ بمباری شہدہ کی تعداد 87 ہو گئی جب آلیا میں جھڑپیں جاری دو اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے اسرائیل نے بارودی سرنگ پھٹنے سے کرنل کے مارے جانے کی تصدیق کر دی تلکرم اور نیبلس میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملے متعدد فلسطینی زخمی دوسری جانب لبنان میں اسرائیلی فوج کی کار پر بمباری تین لبنانی شہید اس بلہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے 160 راکٹ فائر کیے اسرائیلی فوج کے تین اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ایران نے دھمکی دی ہے کہ جہوری تنسبات پر حملہ کیا گیا تو اسرائیل کو تباکن جواب دیں گے ترک مذہبی رہنما فتھولا گولن امریکہ میں انتقال کر گئے عمر 83 برس تھی کچھ عرصے سے علیل تھے فتھولا گولن پر 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کا ماسٹر مائن ہونے کا الزام تھا یوکرین سے امن مذاکرات روس نے سعودی عرب کی سالسی قبول کر لی روسی صادر پیوچر نے کہا سعودی عرب اپنی کوششوں میں مخلص ہے سعودی عرب کی مذبانی میں امن کانفرنس ہوئی تو شرکت کے لیے تیار ہیں چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا قدافی سٹیڈیم کا دورہ تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کام کی رفتار تیز اور میار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت چیئرمن پی سی بی سے لاہور سے دوبائی چلے گئے محسن نقوی آئی سی سی بورڈ اجلاس میں شرکت کریں گے ٹیسٹ سیریز کو فیصلہ کن بنانے کامیشن پاک انگلینڈ ٹیموں کے پنڈیم مدھیرے راول پنڈی سٹیڈیم میں پریکٹیس پاک انگلینڈ آخری ٹیسٹ میچ چوبیس اکتوبر سے کھیلا جائے گا دنیا پھر میں فوٹبال لیکز کے دلچس مقابلے انگلیش لیک میں لیورپول نے چلسی کو دو ایک سے ہرا دیا محمد سالا نے بھی بلنٹی پر گول کیا سپینش لیک میں بارسلونہ کی سویلیا کو پانچ ایک سے شکست ریال میٹرٹ نے بھیکو کو ہرایا جرمن لیک میں ویلٹر نے وولٹس برگ کو مات دی موسیقی 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 موسیقی